برطانیہ کی ویسمنسٹر پارلیمنٹ کا گوثک محل اب ٹوٹ پھوٹ اور کمزوری کا شکار ہے یہاں تک کہ گارگوئلوں کی لرزہ ہیز شکلیں بھی نہیں پیچانی جا سکتی ایس بیسٹوس اور رستے ہوئے پائپ تیہ خانے میں چھپے ہوئے ہیں برطانوی پارلیمنٹ کو صرف مرمت ہی کی نہیں بلکہ ایک مکمل بحالی کی سخت ضرورت ہے اس کے بدترین نقصان آیاں ہیں اس کی دیکھ پال تو چھوڑیں بہت ظاہر نہیں لگتا کہ ایک سو پچاس برسوں میں کوئی بھی یہاں اوپر آیا ہوگا ایک لحاظ سے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں امارت پرانی ہوتی جا رہی ہے اور اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم امارت کو بلکل استعمال نہیں کر سکیں گے حقیقی معنی میں امارت ٹوٹنا شروع ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انمول وکٹوریا نارٹ کے نمونے اور کتابیں بھی ہمیشہ کے لیے کھو جائیں گی لیکن اس کی بہالی کی قیمت ہم سب کو ادا کرنی ہوگی بی بی سی کا اندازہ ہے کہ لاغت چار اشاریہ سات ارب ڈالر تک کی ہو سکتی ہے ممکن ہے کہ ارکان پارلیمان کو پانچ سال کے لیے وہاں سے منتقل ہونا پڑے لیکن کیا اس تاریخی امارت کو تباہی کے لیے چھوڑ دینا واقعی ایک آپشن ہے اس امارت کو دنیا بھر میں لوگ پہچانتے ہیں لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ یہ ایک طاقت کا مرکز ہے یہ سہرنگیز اور جادوی امارت ہے اس کی بہالی ایک مناسب طریقے سے کرنی ہوگی تاکہ یہ ایک مثال بن سکے کہ اکیسویں صدی میں تاریخی امارات کیسے قائم رکھی جا سکتی ہیں بہالی کے مختلف طریقوں پر مبنی ایک ابتدائی رپورٹ اب تیار ہے لیکن یہ رپورٹ انتخابات سے قبل شاید نہیں ہوگی حتمی فیصلے سے پہلے سیاستان اس پر بحث کریں گے اور عوام کو اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ امارت کی بہالی پر جو پیسہ ہرچ کیا جائے گا وہ اس کے قابل ہے